آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سپر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے چرچہ ڈلی میں ہوئی سیاسی انٹری کی بھی ہے دیکھیں لوگ سبت چناب کے بیچ ایک نئی سیاسی انٹری سرکیوں میں آگئی ہے دراصل ابھی نیتری روپالی کانگولی بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے انہیں ڈلی میں ایک کارکرم کے دوران بی جے پی نیتا ویلو تاوڑے اور انیل برلونی نے پارٹی میں شامل کروایا اس دوران روپالی نے کہا کہ انہوں نے جب اس وکاس کے محال یکر کو دیکھا تو محسوس کیا کہ انہیں بھی اس میں حصہ لے را چاہیے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد روپالی کانگولی نے پارٹی کے راشترے ادھیاکش جے پی نڈٹا سے بھی ملاقات کی میں بی جے پی کی کارکرطہ بنا چاہتے ہیں میں سچ میں میں چاہے موڈی جے کی سینہ کے چھوٹا سا حصہ بھی بنوں نا تو بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی اتر پوروی دلی لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس امیدوار کنہیہ کمار نے سی ایم ارون کیتریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال سے ملاقات کی یہ ملاقات سی ایم آواز پر ہوئی اسے کانہیہ کمار نے آتمیہ ملاقات پتایا لوگ سبھا چناہ کے لیے دلی میں بھی کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے کٹ بندھر کیا ہے ایسے میں اس ملاقات کو کافی اہم بانا جا رہا ہے چرچہ ہے کہ سنیتا کیجریوال جلد ہی کانہیہ کمار کے پکش میں بھی چناہ پرچا کر سکتی ہے دلی ٹرافک پولیس نے وزیر آباد علاقے میں ایک شاندار پہل کی دراصل وہاں ٹرافک پولیس کے جوانوں نے کئی سائیکل پہ لال رنگ کی ریفلیکٹیو ٹیپ چکائی تاکہ یہ رات کے سمیت دوسری گاڑیوں کی روشنی پڑ جانے پر شمک اٹھے اسے ان سائیکلوں کا بچاہ ہوگا اور وہ ہاتھ سے کشکار نہیں بنے گی لوگ سفہ چناہ کے بیچ ہریانہ میں نرباجن آیوک نے مطداداتوں کیلئے ایک شاندار پہل کی دراصل ایک خاص اور نئی ایپ پیار کی گئی ہے جس کی مطد سے گھر بیٹھے عام لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مطدادات کی اندر پہ اس وقت کتنی پھیڑ ہے اور کتنی لوگ لائن میں بوٹ ڈالنے کا انتظار کر رہی ہیں دعویٰ ہے کہ یہ دیش میں اس طرح کی پہلی ایپ ہے اس کا نام ووٹرز ان کیو رکھا گیا ہے اسے ہسار کے ناشنل انفرمیشن سینٹر نے تیار کیا ہے اس ایپ سے مطداداتوں کا سمیں بچ سکے گا اس میں ابھی راجے کی تیس ویدھان سبھاؤں کے شہری بودھ کی جانکاری ہی اپلپت ہوگی گجرات کے آرن میں مطداداتوں کو پریریت کرنے کے لیے ایک خاص پہل کی گئی دراصل وہاں ایک ہزار دیپک جلا کر یہ خاص سندیش دیا گیا اس میں آرند کرے گا بوٹنگ لکھا گیا ہے اس سیٹ پر تیسرے چرن میں ساتھ مئی کو چناپ ہونا ہے زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سافدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپے میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربابت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر دلی انسی آر کے سکولوں میں بم کی دھمکی سے جڑی ہوئی ہے آج سبح سبح دلی انسی آر میں بچوں کو سکول بھیجنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد ابھی بھاوک پریشان ہونے لگے جب انہیں پتا چلا کہ سو سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے اس کی سوچنا ملتے ہی ابھی بھاوک بچوں کو لینے کے لیے سکولوں کے لیے نکل پڑے حالانکہ پولس جانچ میں یہ دھمکی فرضیں نکلی لیکن اس دوران پورے چھ گھنٹے تک دلی میں افرہ تفری مچی رہی لیکن کل پھر سے سکول کھول دیے جائیں گے ایسے میں پانک کریٹ کرنے والوں سے خود بھی آپ سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سافدھان کرنے کے لیے ہارت بجائے ابھی میسیز آیا فون آیا اس کے بات بولا کی کوئی امرجنسی ہے تو بچوں کو لے جائیے تونانتی آسے سکول میں بچے مطلب بس ٹاپ میں جاتے وارج سکول سے میسیج آیا دا کہ آج سکول چھٹی ہے تو وہ ناوٹ آویر کی وارڈ سکوییشن بودھوار ایک مائی کی صبح دلی انسی آر کے قریب سو اسکولوں اور اس میں پڑھے والے ہزاروں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماباپ کے لیے دہشت بھری رہی ان اسکولوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیسے ایمیل بھیجے گئے جس میں اسکول کو بم سے اڑانے اور تباہی مچانے کی دھمکی دی گئی تھی اس میں دوارکہ کا ڈی پی ایس مائیور بیہار کا مدر میری اسکول اور نئی دلی کے سنسکریتی اسکول جیسے کائی ہائی پروفائل اسکول شامل ہے ابھی جا آپ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سنسکریتی اسکول کی ہے اور کچھ سیکنڈ پہلے کرائیم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ پہنچی ہے لگ بک پانچ سے چھے افسر تھے اور وہ ابھی اسکول کے اندر گئے ہوئے ہیں ستھانی پولیس بھی یہاں موجود تھی حالانکہ جو بوم سر دسپوزل سکورٹ تھا سنیفر ڈاکس تھے ان کو بلائے گیا تھا اور اب سے ٹھیک کچھ سیکنڈ پہلے ہی جو کرائیم برانچ کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے دراصل کال کے بعد پہلے دلی میں پھر نویڈا کے جب سکولوں میں کال جانے لگے تو افرات افری کیستے تھی تھی اور سکول کے پاس جیسے ایمیل آیا انہوں نے ترنت ستھانی پولیس کو انفارم کیا ستھانی پولیس نے بوم ڈسپوزل جو سکورٹ ہے اس کو ترنت بلائیا جب سگن تلاشی ہوتی تھی جو پروٹو کال ہے کہ یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ آپ کو پولیس کو جانکاری دینی ہوتی ہے اور جیسے ایسا ہوتا سب سے پہلے سکول کو کھالی کرانا ہوتا ہے اس طرح کی پینک کے ستھی تھی کہ جہاں پر سکولوں میں کال نہیں گئے وہاں بھی بھی ابھیواؤک پریشان تھے اس افرات افری کے بیچ سوشل میڈیا پر ابھی بھاوکوں اور اسکول پرابندھن کے بیچ ہنگامے کا ایک ویڈیو بھی بیرل ہو گیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بم کی دھمکی کی خابر سنگا لوگ گھبرائے ہوئے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر اسکول کی اندر خوز کر اپنے بچوں کو پاہا نکالنا چاہتے ہیں اس دوران اسکول پرابندھن سے جڑا ایک شخص کہتا نظر آ رہا ہے آرے بھائی ایسا نہ کرو اس سے بچے اور پینک ہو جائیں گے حالانکہ سرکشہ ایجنسیوں اور پولیس کی جانچ کے بعد اسکولوں میں کچھ ہی نہیں ملا جانکاری کے مطابق بم کی یہ دھمکی والا ایمیل صبح سوہ چار بجے سبھی اسکولوں کو ایک ساتھ بھیجا گیا تھا اسکول کھلنے سے پہلے اس کا پتہ چلتے ہی ہر کم مچ گیا اسکول سے لے کر ابھی بھاوکوں کی گھروں تک افرطہ خریم مچ گئی میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی تھی وائف کے فون پر میسیج آیا ہوگا میں شور نہیں ہوں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں جب بچوں کو واپس لے جا رہے اور باقی جو ڈرائیور لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بتایا اسکول میں چھٹی ہو گئی دیلی اور نوائڈا پولیس نے بند کی خبر ملتے ہی اسکولوں کو بند کرانے کا فیصلہ لیا ابھی بھاوکوں کو میل اور بیسیج بھیجے گئے جو بچے اسکول آچکے تھے انہیں بسوں میں واپس بھیج دیا گیا باقی بچوں کے ابھی بھاوک انہیں اپنے ساتھ لی گئے ہم موجود ہیں نوائڈا کے ڈی پی ایس میں جہاں پر ایک میل آئی جس میل میں لکھا ہوا تھا کہ اسکول کے اندر بم ہے جس کو دیکھ کر نوائڈا ڈی پی ایس میں ہڑکم مجھ گیا میں اپنا کیمرو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اولے دکھائیں گے دے کہ یہاں پہ تمام ایجنسیاں آ چکی ہیں اور پورے اسکول کی جاج کر رہی ہیں ڈاک سکوٹ کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے جو یہاں پہ ایک ایک چیز کی چیک کر رہی ہے چاہاں وہ بائک ہو سکوٹر ہو سائیکل ہو یہ پورا نوڑا ڈی پی ایس سکول کے تمام کونوں کی جو ہے چیکنگ کی جا رہی ہے ڈلی فائر سرویس کو دبہر بارہ بجے تک الگ الگ سکولوں سے کم سے کم ستانگے کال آ چکی تھی حالانکہ پولیس بم نیرودھک دستہ اور فائر سرویس کی جاج کے بعد کچھ بھی آپتی جنہ نہیں ملا لہٰذا لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ڈرے نہیں کافی سکولز میں آج یہ ایمیل آیا ہے کل کچھ ہسپیٹلز میں بھی آیا ہے اس پہ الگ سے کام چل رہا ہے باقی جیسا بھی آپ نے دیکھا الگ ساہب دیوی سکول میں آئے تھے اس پرگار کافی سکولز میں کال آئی ہے ہمارے آفیسر سب جگہ مستہدی سے چیک کر رہے ہیں ایکویٹ بھی کر رہے ہیں اور تھورو چیکنگ چل رہی ہے باقی سپوزل سکویر بیڈی ٹی ہے سنیفر ڈاگز ہے فائر بریگیڈ کو بھی سٹیشن کیا ہوا ہے تو کسی پرگار کا ہم کوئی چانس نہیں لے رہے ہیں پوری طرح سے اس کو چیک کر کے اور بچوں کی سیفٹی کو انشور کر رہے ہیں کنڈریے گریہ مطرالے نے کئی سکولوں میں بم کی دھمکی بھرے ایویل مابلے پر کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فاکس میل بھی ہو سکتا ہے اس پورے مابلے کی جاج میں جوٹی ایجنسیوں کو شک ہے کہ ایمیل بھیجنے کے لیے جس آئی پی ایڈریس کا استعمال ہوا ہے اس کا سرور دیش میں بوجود ہے پولیس کی جاج میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایمیل بھیجنے کے لیے ایک ہی آئی پی ایڈریس کا استعمال کیا گیا ہے پولیس سوتروں کے مطابق اسکولوں کو دھمکی بھرا ایمیل روس سے بھیجا گیا ہے جاج کے دوران آئی پی ایڈریس روسیان لانگویج ڈیٹیکٹ ہوا ہے پولیس کی جاج میں پایا گیا کہ دھمکی بھرے ایمیل فیک ہے اور سبھی ایمیل کے آئی پی ایڈریس ویدیش میں پایا گئے ہیں توڑنے کی کوشش کیلئے ہیں دلی پولیس نے ساف کر دیا ہے کہ یہ دھمکی بھرا ایمیل پرزی تھا اور کسی کو بھی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دلی نویڈا کی اسکولوں میں دہشت کس نے پھیلائے ایک ساتھ سو اسکولوں کو میل بھیجنے کا مقصد کیا ہے چناف کے بیچ درانی کی یہ کیسی سازش کیا یہ کسی بیدیشی جہادی سنگٹھن کا کام دلی نویڈا کی کئی اسکولوں کو بم کی دھمکی ملنے سے پینک کریئٹ ہو گیا لیکن جینی اسکولوں کو دھمکی نہیں دی گئی وہاں بھی ابھی بھاوک اپنے بچوں کو لینے کیلئے پہنچ گئے ایسے میں ابھی بھاوکوں کو چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول میں ہے تو سب سے پہلے اسکول پرشاسن سے سمپت کریں غلط سوچنا اور افعا پر بھروسہ بلکل نہ کریں کیونکہ ایسی استطیقی میں اسکول پرشاسن ہی ہمیشہ ابھی بھاوکوں کو پرسنل میسج کرتا ہے اسکول کا واتس ایپ گروپ کچھ کچھ دیر میں چیک کرتے رہے تاکہ آپ کسی ضروری اپ ڈیٹ کو مس نہ کر دیں بے وجہ کسی دوسرے ابھی بھاوک کو بھی غلط سوچنا نہ دیں اور نہ ہی پینک کریئٹ کریں کیونکہ پینک میں آ کر لوگ ہڑ بڑی دکھاتے ہیں اسی ہڑ بڑی میں گھر سے اسکول جانے کے دوران سڑک پر حادثہ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ افرہ تفریح کے ایسے محول میں سیم بڑھتے اور سابتھانی سے گاڑی چلائے مہی دلی پولیس کا بھی کہنا ہے کہ سب پینک کریئٹ کرنے کیلئے ہی کیا گیا ہے اور بم کی خبر ملتے ہی چاروں طرف در کا محول بن گیا لہٰذا ایسے افرہ تفریح والے محول میں پینک کرنے والوں سے خود بھی صدق ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابتھان کرنے کیلئے خوٹ بچائیں پیورا رپورٹز پوڈیوز ٹوڈی دلی میں اپریل کی شروعات میں بھی کچھ سکولوں میں بم سے اڑانے کی دھمکی آئی تھی جس کے بعد حرکت میں آتے ہوئے سکشا ندرشالے نے بم کے خطروں سے نفٹنے اور بچاپ کے لئے گائیڈ لائنز جاری کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ کسی باہری ویکتی کے سکول میں پرویش کو روکنے کے لئے بار لگائے جائے سکول میں جہاں بم چھپائے جانے کی آشنکہ ہو وہاں سے اناوشک وستووں کو ہٹائے جائے سکول میں بھگدر نہ ہو اس کے لئے نکاس اور پرویش الگ الگ ہو سکول کی مارت کا لی آؤٹ ہمیشہ تیار رکھیں جس سے کی امرجنسی میں اسے پولس، پائر بریگیٹ ڈی آر ایف اور بچاپ دل کے ساتھ ساچھا کیا جا سکیں سی سی ٹی وی کی مدد سے نگرانی کی جائے اور سینٹرل الارم سسٹم استحبت کیا جائے اس کے علاوہ پولس کے ساتھ سکول موک ڈرل بھی کریں سکولوں میں اس طرح کی گھٹنائیں گھٹنے پر ابھیباوگ پینک ہو جاتے ہیں جس سے کیا فرطفری کا ماحول ہو جاتا ہے ایسے میں حال آپ میں کیا کرنا چاہیے اس پر کیا ہے جانکارو کی رائے آئیے سنتے ہیں ویسے میں آپ کو بٹا دوں experience wise mostly call hocks ہوتی ہیں mostly false ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی صرف رہاں ان کو کرتا ہے لوگ ان کو پریشان کرنے کے لیے پر ہمیشہ جروری نہیں کہ 100% false نہیں ہو اگر ایک پرشنٹ کبھی سچ ہوئی تو پھر ایک پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے اور ہم کو جو ہے اپنا پورا تیاری کرنا چاہیے جیسے کی کھولے گراؤن میں آ چاہیے کھالی کر دے اپنی جو بیسی بیلڈنگ کو پوری طرح سے تھوڑو سرچ کریں اور سرچ بھی پروفیشنل ٹیم سے کرونا ہے جیسا میں نے کہا وہ سب سے زیادہ یوسفل ہوگا تلنگارہ کے پور سی ایم کے سی آر پر چناو آئیو کا ایکشن ارطالس گھنٹے پر چناو پرچار پر لگایا آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس وے پر جہاں دیش بھر کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتظار یوپی کی امیٹھی لوگ سبح سیٹ سے گاندھی پریوار کا ہی کوئی صدد سے چناو لڑے گا یہ بات سونیا گاندھی کے پرتنی دھی کشوری لال شرما نے کہی دراصل کشوری لال امیٹھی میں پارٹی کے دفتر پہنچے اور ایک بیٹھک کی اس میں کانگریس پارٹی کے یوث ونگ محلہ مورچہ اور سوشل میڈیا ٹیم شامل رہی اس دوران کشوری لال نے کارکرطاؤں کو تین مائی کو ڈی آڈیو کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے دراصل اوڈیشا کے تر سے انٹی سمبرین سپرسونک مسائل اسسٹیڈ ریلیز آف ٹارپیڈو کا سفل ٹیسٹ کیا گیا اس سے نو سینہ کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی بیجی پی نیتا مینکا گاندھی نے لگاتار دوسری بار سلطانپور سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کر دیا اس دوران ان کے ساتھ راجعکی منتری سنجے نشاد اور آشیش پٹیل موجود رہے اس سے پہلے مینکا گاندھی نے روڈشو نکال کر اپنا شکتی پردرشن بھی کیا آتول ورما ہیماچر پردیش کے نئے ڈی جی پی بنائے گئے 1999 بیچ کے آئی پی سدھیکاری ہیں اور جھارکھن کے رہنے والے ہیں پولیس ویبھاگ میں 35 سال کی سیوہ کے بعد ڈی جی پی سنجے کنڈو منگلوار کو رٹائر ہو گئے اتر پوروی ڈلی سے بی جی پی امیدوار منوش تیواری نے اپنا نامانکن داخل کر دیا اس سے پہلے انہوں نے گھر پر پوجا کی اور پھر روڈشو نکالا اس دوران منوش تیواری کے ساتھ رکشہ منتری راجنات سنگھ بھی موجود رہے خبروں کے ایکسپریس میں سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابی کی جہاں پر آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے اتر پردیش کے امیتھی اور آئی برلی سیٹ پر کانگریس پرتیاشی کو لے کر ابھی بھی سنشے بنا ہوا ہے لوگ سبحہ میں ان دنوں دو سیٹوں پر کانگریس نے ابھی پتے نہیں کھولے ہیں کانگریس پارٹی نہ تو ان سیٹوں سے امیدبار بتا رہی ہے اور نہ ہی انکار کر رہی جبکہ نام آنکن میں صرف دو دن بچے ہیں یعنی کہ تین مائی کو دو پہر تین بجے تک نام آنکن ہونا ہے حالکہ آج کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ اگلے چوبیس سے تیز گھنٹوں میں ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا ادھر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس پارٹی کے اندر یہ کنفیوزن اس لیے ہے کیونکہ ان کا اپنی وشواس ڈگمگا گیا ہے لوگ سبا چناہ کے تیسرے چرد کی ووٹنگ ساتھ مائی کو ہوگی لیکن یوپی کی امیٹھی اور رائے بریلی سیٹ ابھی بھی کانگریس کے امیدوات کا انتظار کر رہی ہے دونوں سیٹوں پر نام آنکن کے لیے صرف دو دن بچے ہیں لیکن ابیٹھی اور رائے بریلی سے کانگریس چناؤ لڑے گی بھی یا نہیں یہ نہ تو کانگریس کے کارکرداؤں کو پتا ہے اور نہ ہی نیتاؤں کو حالکہ امیٹھی کی موجودہ سانسد اس وقتی ایرانی نے بیجے پی کی طرف سے اپنا نام آنکن داخل کر دیا ہے لیکن کانگریس نے اب تک پتے نہیں کھولے ہیں جب پریانکا گاندھی سے رائے بریلی اور امیٹھی کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی چھپی ساتھ لے وہی بیجے پی نے امیٹھی اور رائے بریلی سے کانگریس امیدوار کی خوشلہ نہ کیے جانے پر زوردار حملہ کیا کانفیوز اور کرپٹ پارٹی اس کی یہی حالت ہوتی ہے وہ بھرشتہ چار کے چلتے کبھی اپنا چولہ بدلتے ہیں کبھی یو پی اے سے بدل کر انڈی کٹ بندن کرتے ہیں کبھی ایک امیدوار سے پلٹ کے دوسرے پر جاتے ہیں یہ کانفیوزن کی ستھی کرپٹ پارٹی کی رہنے والی ہالانکہ کانگریس نے آدھیکارک طور پر ابھی امیٹھی اور رائے بریلی کے چناوی بدان میں ہدیار نہیں ڈالے ہیں کانگریس کے کارکردہ پہلے سے امیدواروں کے اعلان کی مانگ کو لے کر دھنے پر بیٹھے ہوئے تھے اب امیٹھی سے ستروں کے بدا بے خبر آئی ہے کہ سونیا گاندھی کے سلسدیے پرتی نتھی کے ایل شرما امیٹھی پہنچ چکے ہیں انہیں امیٹھی میں بلوک کارکردہوں بہت لوگ پورے دیش میں پرچار کر رہا لاکھوں لوگ ان کی میٹنگز میں آ رہے ہیں اب یہ فیصلہ جو کانگریس کی کندری چناؤ سمیت کی ہے وہ کرے گی راجے میں امیٹھی رائے بریلی مہینپوری سہی سبھی 80 سیٹوں پر بی جی پی پرچنڈ بہومت کے ساتھ آ رہی ہیں بچ پوری طرح سردک بھرمیت ہے ڈیریلڈ ہے کوئی نیتی اور جنڈا نہیں ہے جنتان انہیں بری طرح نکار دیا امیٹھی اور رائے بریلی کی دونوں سیٹوں پر 20 مائی کو ووٹنگ ہے اور اس کے لیے نامانکن کی آخری تاریخ 3 مائی کو دپہت 3 بجے تک کی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی ابھی بھی کانگریس کی امیدواروں کی نام جاننے کے لیے انتظار کرنے کو کہہ رہی ہے امیٹھی کا ہر ناگرک ہے وہ راہول گاندھی جی کا انتظار کر رہا ہے ہم سب انتظار کر رہے ہیں افواہیں کچھ بھی ہوں ہم تو مانتے ہیں کانگریس پارٹی اپنے اس رنیت میں کامیاب رہی ہے جس طرح سے ساؤت کے دونوں فیز میں بھارتی انتہ پارٹی کو پوری طرح شاف کر دیا ہے اتر بھارت کے بچے ہوئے چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کو ہاف کرنے کی رنیت تھی اور جیسے کی بھارتی انتہ پارٹی کی لوگ نفرت کی باتیں بول رہے تھے آرکچھن کو لے کر دسپرچار کر رہے تھے ختم کرنے کو لے کر کئی سارے جاتیوں دھرموں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے منگل سوتر کی بات کر رہے تھے وہ سب بیک فٹ پہ آگئے ہیں حالانکہ یہ سچ ہے کہ بی جے پی پچیس سال میں کبھی رائے بریلی میں سونیا گاندھی کو شکست نہیں دے پائی اور امیٹھی میں مقابلہ ایک ایک سے برابنی پر رہا ہے کیونکہ دو ہزار چودہ میں راکھل گاندھی نے اسپریتی ایرانی کو ایک لاکھ سات ہزار دو سو تین ووٹوں سے ہرائیا جبکہ دو ہزار انیس میں اسپریتی ایرانی نے راہل گاندھی کو پچپن ہزار ایک سو دیس ووٹوں سے ہی ہرائیا تھا حالانکہ دو ہزار انیس میں بھی راہل گاندھی کو امیٹھی میں چار لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ ووٹ مل گئے تھے اسی لیے کانگریز کارکردہ راہل کو پھر سے امیٹھی کے رن میں اتارنی کے لیے دھرنا تک دے رہے ہیں سوطروں کے مطابق کانگریز کے اتر پردیش پرابھاری اویناش پانڈے اور یوپی ویدھائیگ دل کی نیتا آرادنا مشرا نے کیندری چناف سمیتی کی بیٹھک میں راہل کو امیٹھی اور پرین کا کاندھی کو رائی بریلی سے اتارنے کی اپیل کی تھی فیلحال امیٹھی اور رائی بریلی کل ابھی بھی کانگریز کے پرتیاشی کا انتصار ہے اور کانگریز اپنے پتے ابھی بھی نہیں کھوڑ رہی ہے جسے بیچے بھی کی بیچینی بھی بڑھ گئی ہے حالانکہ تین مئی کو یہ تیہ ہو جائے گا کہ امیٹھی اور رائی بریلی میں کانگریز کی طرف سے لوگ سفق کے رن میں کون تال ٹھوکنے والا ہے بیوری ریپورٹ گوٹیز ٹوڈی آئیے اب رو کرتا ہے پرگتی مارکہ جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابل یہ دکھاتی ہے آج آپ کو وارنسی نگر نگم کی ایسی ہی پہل کے بارے میں بتائیں گے جہاں نگر نگم نے بل بھگتان کے لیے ایک کیو آر کوڈ جاری کیا ہے اور اس کوڈ سے کاشی واسی یو پی آئی کے ذریعہ ساری سے اپنے ہاؤس سٹیک سمیت تمام بلوں کا بھگتان کر سکیں گے اتنا ہی نہیں اس کیو آر کوڈ کے ذریعے کوڑا اٹھانے والے سفائی کرمیوں کی اٹینڈنس بھی لگائے جائے گی بابا وشمنات کی نگری کاشی ویسے تو دنیا بھر میں اپنی آستھا اور آدھات پہچان کے لیے جانی چاہتی ہے لیکن آپ بارنسی نگر نگم نے بھی اپنی خاص پہچان کے لیے ایک نئی پہل کی ہے دراصل بارنسی نگر نگم نے بل بھٹان کے لیے ایک کیو آر کوڈ جاری کیا ہے اس کیو آر کوڈ کے ذریعے کاشی واسی اپنا ہاؤس ٹیکس وارٹر ٹیکس اور سیور ٹیکس آسانی سے یو پی آئی کے ذریعے نگر نگم کو جمع کر سکیں گے اور اس کے لیے بارنسی نگر نگم پہلے چرن میں بھیلو پور علاقے کے پچانس ہزار گھروں پر یہ کیو آر کوڈ جسپا کرنے جاری ہے کیو آرکوڈ لگانے کا میرا تات پر نگر نگم کا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بہون سوامی اپنے مکان کا گریہ کر سیور کر اور جل کر یہ گھر بیٹھے کیو آرکوڈ کے مادہم سے یو پی آئی کے مادہم سے جمع کر سکتا ہے نگر نگم کے دورہ ابھی پرثم چرن میں ہم لوگوں نے بھیلو پور جون میں بھیلو پور جون کو چندیت کیا گیا ہے جس میں اور یہ جو ہے ساری تکنی کی تیاریاں اس پر کمپلیٹ کر لی گئی ہیں سمہتا یہ مائی کے فرسٹ ویگ سے یہ گھروں میں لگنا سروع ہو جائے گا ورن اسی نگر نگم کی اور سے شہر کے قریب دو لاکھ بائیس ہزار گھروں پر یہ کیو آرکوڈ لگایا چاہے گا جس سے عام ناغرکوں کو اپنا بل بھوکتان کنے میں آسانی ہوگی ساتھ ہی اس کیو آرکوڈ کے ذریعے گھروں کے باہر سے کھوڑا اٹھانے کی جانکاری بھی دی جائے گی جس گھر سے کھوڑا کا اٹھان کیا جا رہا ہے اس میں ست پرست اپستتی درج ہو جائے کہ کس گھر سے کھوڑا اٹھا ہے یا کس گھر سے کھوڑا نہیں اٹھا ہے تو اس کی اٹینڈنس کی بھی سویدھا اس کیو آرکوڈ ہم بک دے رہے ہیں جیسے ہی وہاں پہنچے گا اور وہ کیو آرکوڈ اپنے موبائل سے سکین کرے گا اور اس کی اوپر سے درج ہو جائے گی مائی کے پہلے سپتہ سے ہی کاشی واسیوں کو بل بھکتان کے لیے کیو آرکوڈ کی سویدھا شروع کی گئی ہے اور پھوشے میں واران اسی لگر نگم کی اوڑ سے بلنے والی تمام سویدھاؤں کو بھی اس کیو آرکوڈ سے لنک کیا جائے گا کوشش یہ ہی ہے کہ سوچ کاشی سندر کاشی کی سپنی کو ساکار کیا جائے واران اسی سے روشن جیسوال کے ساتھ بیوری رپورٹ پڑیوز ٹوڈی نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈڈا کا ارک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی پانی پوری کی پانی پوری کو گولگپے یا پھر پانی کے بتاشر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی سٹریٹ فوڈ ہے پچاس روپے ہوتی ہے لیکن سوچئے کہ یہی ایک پلیٹ سو دو سو روپے میں نہیں بلکہ تین سو سے بھی زیادہ روپے میں ملے تو کیا آپ اسے کھانا پسند کریں گے اس کا جواب ہم آپ کو کچھ لوگوں سے سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے پوری خبر بتاتے ہیں ممبئی ائرپورٹ پر ایک کاؤنٹر میں رکھی پانی پوری کی تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے تصویر میں دیکھ رہا ہے کہ ممبئی ائرپورٹ پر بکرہی پانی پوری کی ایک پلیٹ کی قیمت تین سو تیتیس روپے ہے یہ تصویر شگر کاسمیٹکس کے سی او او اور کو پاؤنڈر کاشک مکھر جی نے مایکرو بلاغگنگ پلاٹفارم ایکس پر شیئر کی ہے جو کی جلد ہی وارل ہو گئی کاشک مکھر جی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ممبئی ائرپورٹ پر فود سٹال کے لیے ریئر سٹیٹ مہنگا ہے لیکن اتنا مہنگا ہے یہ نہیں پتا تھا ممبئی ائرپورٹ پر پانی پوری کی اتنی قیمتیں کئی سوشل میڈیا یوزرز نے اپنی پرتکریہ آئے دی ایک یوزر نے حیرانی جتاتے ہوئے لکھا کہ کیا پانی پوری کو اتنی قیمتوں پر بیچنے کے لیے ویدیش سے آیات کیا جاتا ہے ایک دوسرے یوزر نے مزے لیتے ہوئے کہا کہ اس پانی پوری کو تو میوزیم میں رکھا جانا چاہیے ایک اور یوزر نے اسے دندہارے لوٹ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سوچتے ہیں اگر آپ پچاس ہزار کا ہوای ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو ایک پانی پوری کی تین سو تیتیس روپے کی پلیٹ کیوں نہیں آپ خرید سکتے وہیں کچھ لوگوں نے پانی پوری کی بے تہاشرہ قیمت کو لے کر اپنے ترک بھی دیئے ہیں جس میں ایک بڑا ترک یہ دیا گیا ہے کہ ایپورٹ جیسی چکھوں پر بنے سٹال کے لیے دکاندار کو بھاری کرایا دینا پڑتا ہے اس لئے وہاں چیزیں مہنگی بکتی ہیں ویسے صرف ایپورٹ ہی نہیں آج کل کئی سنما ہالز وشیش طور پر ملٹی پیکسز میں فلم دیکھنے کے دوران پاپکون جیسے کھاڑی پینے کی چیزیں بھی لوگوں کی جیب پر بھاری پڑتی ہیں مہنگا ہو جائے پانی پوری تو ہم کدھر سے ڈیلی کھا سکتے ہیں تین سو کی پانی پوری کہاں پہ بھائی یہ تو ہماری بجٹ سے بھاری ہے اتنا آپ لوگ کمار ہے بھائیٹ سے اتنا مہنگا پانی پوری تو پھر بھائی سب کو لے سوچو سب کی اتنی کسی کسی کی تو ایک دن کے کمائی ہوتی ہوتی اب یہ پانی پوری کے لیے تین سو پچاس کون جا گھرچ کرنے پر تو یہ تو غلط ہے گوگل اور اپل کی بڑی کاروائی ٹیکنولوجی سے جڑی ایسی ہی اور خبروں کو جانے کے لیے یہ چلے بجٹل گلی اپل نے اپرتجنک تصویروں کے مامنے میں بڑی کاروائی کی دراصل اس نے آٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑی کئی ویواد آسپد اپلیکیشنز کو اپ سٹور سے ہٹا دیا آروپ ہے کہ ان اپ کی مدد سے کسی بھی طرح کی بھدی تصویریں کریئٹ کی جا سکتی ہیں کدارنات یاترہ کو لے کر سائیبر تھگی آروپوں پر اتراخن پولیس نے بڑا قدم اٹھایا اس نے ہیلیکاپٹر ٹکٹ بکنگ کے نام پر چل رہی فرضی ویب سائٹ اور موبائل نمبروں کو بند کروا دیا آروپ ہے کہ کچھ سائیبر تھک چاردھا میاتراؤں سے تھگی کر رہے تھے ایسے میں رودرپریارک پولیس نے نو موبائل نمبر اور چھے ویب سائٹ بند کر دی پولیس نے ساف کیا کہ کدارنات ہاں یاترہ میں ہیلیکاپٹر ٹکٹوں کی بکنگ صرف آیا سی ٹی کے ذریعے ہی کی جا رہی ہے گوگل نے آن لائن پرزی وادہ روکنے کے لیے بڑی کاروائی کی دراصل اس نے پچھلے سال پلے سٹور پر قریب 23 لاکھ موبائل ایپ بین کی گوگل نے اس کی جانکاری اپنے ایک بلاغ میں دی آروپ ہے کہ ان ایپ کی منشا لوگوں کے ساتھ تھوکہ دھڑی کرنے کی تھی کونال گوشپا ٹی ایم سی نے کی کاروائی پردیش کے پارٹی مہا سرچیف کے پت سے ہوئی چھٹی آئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس وے پر جہاں دیش اور دنیا کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا اتصار راشتپتی دروپدی مرمو ادھر پردیش کے ایو دھیا پہنچی جہاں انہوں نے رام لیلا کے درشن کی اس دوران راشتپتی نے مندر میں پربوشری رام کی آرتی بھی کی وہیں اس سے پہلے راشتپتی سریو گھاٹ بھی پہنچی جہاں انہوں نے مہا آرتی میں حصہ لیا اس کے علاوہ راشتپتی دروپدی مرمو نے ہنمان گھڑی مندر میں بھی درشن کیے ترنومول کانگریس نے پارٹی نیتا کنال گھوش پر بڑی کاروائی کی اور انہیں پارٹی کے پردیش مہا سچیو پت سے ہٹا دیا ٹی ایم سی نے پارٹی ویروڈھی بیان دینی کو لے کر یہ کاروائی کی پور پردھان منتری ایش ڈی دیوی گوڑا کے پوتے اور حاسن سیڈ سے سانسد پراجوال ریونہ نے خود پر لگے آروپوں کو لے کر سپائی دی یون شوشن کے آروپوں پر پراجوال نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی اس میں پراجوال نے لکھا کہ وہ ابھی پوشتاش میں شامل ہونے کے لیے بینگلورو میں نہیں ہے اس لئے وکیل کے ذریعے سی آئی ڈی بینگلورو کو سوجت کر دیا ہے ساتھ ہی پراجوال نے جلد سچ کی جیت ہونے کی بھی بات لکھی تو اسے کے ساتھ نیوز پت میں میرے یعنی شویطہ جھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام پوزٹیف خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈے